بسم اللہ الرحمن الرحیم خالد خوشید صاحب رخورف حسن صاحب باریسٹر گوھر صاحب گومل شوزف شوہب شاہین سمافیا شہریار آفریدی انشاءاللہ یہ بہت جلد ہم سارے جلسوں میں آپ کی آوازیں سنیں گے انشاءاللہ ہم پرس گے انشاءاللہ یہ وقت دور نہیں ہے جب عمران خان سٹیج میں ہوگا اور آپ اسی طرح لمبے نام بولیں گے انشاءاللہ ہم پچائے گا پاکستان ہم پاکستان مرے پاس ٹائم بہت کم ہے یہ ولید کو ہی آٹھ آتا ہے کہ وہ مذبان بن کر بھی کس کس طرح تقریریں نکالتے ہیں بیچ میں سے اور آج خان صاحب کی بہت زیادہ کمی محسوس ہو رہی ہے تو شریعہ آفریدی کے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں جناب علی محمد خان آپ سب کا بہت بہت شکریہ میں مختصر سی بات کروں گا مائی ٹائم سٹارٹس نا میں مختصر سی بات کروں گا آج ہے تئیس مارچ کرارداد پاکستان جس دن منظور ہوئی تھی اور منارے پاکستان وہ جگہ تھی سٹارک جگہ جہاں پہ یہ کرارداد منظور ہوئی تھی پاکستان بنانے کی تو وہی جگہ تھی منارے پاکستان لاہور دو ہزار گیارہ عمران خان کی سربرائی میں پوری قوم نے فیصلہ کیا تیس اکٹوبر دو ہزار گیارہ کو ساری قوم وہاں اکٹھی ہوئی اور انہوں نے کہا ہم وہاں موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ جس طرح سے اکٹیونی سو چالیس کو اس قوم نے پاکستان بنانے کیلئے کرارداد کو منظور کیا اور آج منارے پاکستان لاہور میں عمران خان کے ساتھ پاکستان کو بچانے کی قرارداد منظور کرتے ہیں یہ وہاں پہ لوگوں نے اہد کیا تھا اور پاکستان کی سیاست کو بدل کے رکھ دیا تھا یہ آپ سب گواہ ہیں کہ جو جذبہ پاکستان بنانے کی تحریک میں قائد عظم محمد علی جناہ کے ساتھ قوم کا شامل تھا آج وہ جذبہ پاکستان بچانے کی تحریک میں اس قوم کا اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ وہ شامل تھے اور اس قوم کا نمبر ون مطالبہ کیا ہے عمران خان کی رہائی اس قوم کا نمبر ون مطالبہ ہے اور وہ اس لیے عمران خان اور ان کی اہلیہ اور جتنے بھی مسلوم اور بے کنا خواتین و حضرات جیلوں میں کہہ دیں ان سب کی رہائی اس قوم کا نمبر ون مطالبہ اس لیے ہے کہ آج فروری کو اس قوم نے اسی لیڈر عمران خان کو مینڈیٹ دیا ہے ان پریسیڈنٹڈ ان دہ ہسٹری آف پاکستان پاکستان کی تاریخ میں ایسا ایسی مثال نہیں ملتی کہ بلہ بند انتخابی نشان بند کینڈیڈیٹ بند کیمپین بند لیڈر بند لیڈرشپ بند انٹرنیٹ بند فون بند لیکن اس قوم کا جذبہ بلند اس قوم کے نوجوان ستر فیصد آبادی چالیس سال سے کم عمر کی ہے اور انہوں نے ثابت کیا کہ ہم ایک زندہ قوم ہے ایک جاکتی ہوئی قوم ہے اور یہی بہت بڑی ایک ہمارا حاصل ہے ہماری جیت ہے میں اپنی بات مختصر کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا اور ایک بات عمران خان نے ہم جیسے نائنٹی نائنٹی سکس میں جب میں ان کے ساتھ آیا انیس سو چینوے میں میں بہت چھوٹا تھا ابھی بھی میں چھوٹا ہوں ہوں نہیں چھوٹا میں بہت چھوٹا تھا یہاں پہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے اب میں نام نہیں لوں گا اچھا کوئی بھی سمجھ سکتا ہے لیکن عمران خان نے ایک بات کی تھی ہمیں سکورنر اتنے ہی لوگ تھے شاید ایک میٹنگ میں تھے ایک بات کی تھی اس قوم میٹنگ میں عمران خان نے وعدہ کیا تھا اپنی قوم سے آپ ذرا مجھے اپنی تالیوں کی گھونج میں بتائیں گے کہ کیا وہ وعدہ پورا کیا یا نہیں اور وہ وعدہ تھا ایک سیکنڈ وعدہ سنیں آپ نے پھر بتانا ہے کہ کیا وہ وعدہ پورا کیا یا نہیں عمران خان نے ایک وعدہ کیا اپنی قوم سے کہ کہ نہ عمران خان اللہ کے سوا کسی کے سامنے کبھی چھکے گا اور نہ ہی اپنی قوم کو اللہ کے سوا کسی کے سامنے چھکنے دے گا عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان شیفہ کسی صاحب عمران تیرے کھنے صاحب عمران خان نے یہ بات کیوں کی تھی اور وعدہ کیسے پورا کیا عمران خان نے وہ وعدہ پورا کیا اس قوم کی خودمختاری کو عزت نفس کو بحال کر کے پوچھے انہوں اور سیس پاکستانیوں سے کہ جب عمران خان کی حکومت آئی تھی تو کس طرح بیرون ملک کو اپنا سر فقر سے بلان کر کے چلتے تھے سیلف اسٹیم بحال کی اس قوم کی خودتاری کو خودمختاری کو عمران خان نے بحال کیا اور انہی کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ تیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر یہ ہے وہ عمران خان یہ ہے وہ عمران خان جنہوں نے اس قوم سے یہ وعدہ کیا اور پورا کر کے دکھا اور انشاءاللہ ہمارا یہ ایمان ہے اور اللہ سے یہ دعا ہے اور ایسا ہوگا جس طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں انشاءت فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا کیونکہ اللہ کی رحمت سے وہ مایوس ہوتے ہیں جو ایمان والے نہیں ہوتے انشاءاللہ اللہ کی رحمت آئے گی اور عمران خان یہاں بیٹھے ہوں گے اور میں بلاؤں گا کہ پاکستان کی آن ہے آپ پاکستان کی شان ہے آپ پاکستان کی جان ہے آپ پاکستان کے قطان ہے آپ پاکستان کے انتحابی نشان ہے آپ پاکستان کی جان ہے آپ پاکستان کے خان ہے آپ ان پی ٹی ایم والوں کے لیے توفان ہے آپ اور پاکستان کے انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان ہے آپ عمران خان ہے آپ یہ جلد ہوگا آخر میں آخر میں ایک سگن ایک سگن آخر میں میں بات اپٹی ختم کر گئے کہ آج 23 مارچ پہ ہم یہاں پہ موجود ہیں اور جو پاکستان بنانے کی قراردار کے جس پاکستان وہ پاکستان جو صحیح معنیوں میں قلائے کا ایدی آسم کا پاکستان لیکن انفورچنیٹلی آج بھی چار بڑے چیلنجز اپنی جگہ موجود ہیں نمبر ون انسانی حقوق کی پاسداری نمبر ٹو ہمارے آئین کی بالا دستی نمبر تھری ازاد عدلیہ اور نمبر چار ازادی رائے یہ سارے چاروں کے چاروں چیلنجز آج بھی اپنی جگہ قائم ہے ہم نے قوم بن کر ان سب کو ان کا اپنے چیلنجز کو دور کرنا ہے اور پاکستان کو صحیح معنیوں میں بنانا ہے قائد اعظم کا پاکستان آئیں مل کے اللہ سے یہ دعا کریں یہ شاعر نے ولید اقبال صاحب بہت خوبصورتی سے اس میں دعا کی ہے اور ہم سب مل کے یہ دعا کرتے ہیں انسان اللہ سے دعا کرتا ہے کہ میں مسافر ہوں سو رستے راس آئے ہیں مجھے میں مسافر ہوں سو رستے راس آتے ہیں مجھے میری منزل کو میرے واستے رستہ کر دے یہ جو میری حالت ہے میں نے بنائی ہے مگر جیسا تو چاہتا ہے اب مجھے ویسا کر دے میرے ہر فیصلے میں تیری رضا شامل ہو میرے ہر فیصلے میں اے پروردگار عالم تیری رضا شامل ہو جو تیرا حکم ہو وہ میرا ارادہ کر دے وہ میرا ارادہ کر دے قرآن پاک کی ایک آئت ہے اچھے دن آتے ہیں نا کتنے برے دن آئے ہم سب اللہ اللہ کر رہے تھے برے دن تھے اب تھوڑے بہتر دن ہیں آنے والے دنوں میں انشاءہ مزید بہتر دن آئیں گے لیکن ایک چیز یاد رکھئے گا کہ بھڑک میں تمہاریے گا سیاسی لوگ ہیں بھڑکے بہت مارتے ہیں کہ ایسے ہو گیا اور ایسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہیں تم سمندر میں کشتی میں تھے اور صاحبانوں نے چاروں طرف سے آ گھیرا اور تم پہ مصیبت آئی تو اس وقت تم نے صرف اللہ کو یاد کیا اور جب میں نے تمہیں خوشکی پہ پہنچا دیا یعنی کہ تمہاری مصیبت تم سے ہٹا دی تو تم اللہ کو بھول گے اور در کی قط انسان پڑھانا شکرہ ہے سوچئے گا ضرور شکریہ